رائحت الجنہ یہ انسان کتنا ہی پریزگار کیوں نہ ہو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سوں سکے گا اس باس تھی کہ اس نے جو خیرخواہی کا جذبہ تھا جو اس کے اندر موجود ہونا چاہیے تھا جس کی بنیاد پر بدی ختم ہوتی جس جذبے کی بنیاد پر گھر سے ملک تک ہر طرف غلطی کا خاتمہ ہوتا بدی کا سر پچلا جاتا شر کو دیس نکالا دیا جاتا وہ جذبہ اس میں مفقود ہو گیا یہ نگہبان بنا بہر اس کے باوجود اس نے خیرخواہی نہیں کی کہ جس کے پیش نظر دیکھا جاتا کون کون سی بیماری ملت میں آگئی ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے یا کون کون سی بیماری شہر میں آگئی ہے اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے یا کون کون سی بیماری محلے میں آگئی ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے یا کون کون سی بیماری گھر میں آگئی ہے اور اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے فرمایا جو نگہبان تھا نگران تھا اس کے زیرے سایا پانچ افراد تھے یا پانچ سو تھے یا پانچ ہزار تھے یا پانچ لاکھ تھے فرمایا اس نے ان کی خیر خواہی کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی کوشش نہیں کی اپنی طرف سے اس نے جگر نہیں پگل آیا اور نگہبانی کے لیے حق کا داری کیا ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اس کی حیثیت اب انفرادی نہیں رہی تھی اس کی حیثیت اجتماعی کاموں کی بن گئی تھی اسے چونکہ ریایہ دے دی گئی تھی اسے کچھ لوگوں کا نگہبان بنا دیا گیا تھا اور اس نے ان کی خیر خواہی نہیں کی ان کو پیش نظر نہیں رکھا ان کی امور کا درد اپنے سینے میں محسوس نہیں کیا جس کے نتیجے میں گھر بدلہ محلہ خراب ہوا شہر خراب ہو گیا ملک خراب ہو گیا اور وہ ان کی بہتری کے لیے کوئی کردار عدال نہیں کر سکا فرمایا اس کی نماز روزے حج زکاة اس کی کی حیثیت ہوگی لم یادد راہیت الجنہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جو کئی سیکڑوں سال کی مسافت تک آ سکتی ہے اس شخص کو اس بنیاد پر کہ اس نے سوسائٹی میں رہ کر سوسائٹی کی بہتری کا جو اسے فریضہ سپرت کر دیا گیا تھا اس میں اس نے کوئی توجہ نہیں کی تو رب زلجلال نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اسے جنت سے دور قرار دے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے سے بیان کر دیا کہ میری امت کا ہر وہ فرد کہ جو نگران ہے نگاہبان ہے کچھ لوگ اس کے زیر اثر ہیں اور کچھ لوگوں تک اس کی بات چلتی ہے وہ یہ محسوس کرے کہ میں نے اپنے عمل سالے کے ساتھ تواسی بالحق کرنی ہے اور تواسی بھی صبر کرنا ہے تاکہ اس بنیاد پر ہر انسان جب اپنا فرد محسوس کرے گا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ملک میں ایک مبلغ ہو یا شہر میں ایک مبلغ ہو پھر ہر گھر کا ایک مبلغ ہوگا ہر گھر کا نگاہبان وہ اپنے گھر کے مسائل دیکھ کر بہتری کے لیے تڑپے گا وہ سمجھے گا کہ میں نے صرف گھر کا خرچہ ہی پورا نہیں کرنا میں نے گھر کی ہدایت کبھی بندوبست کرنا ہے میں نے صرف اپنی بیوی بچوں کو دو تیم کا کھانا نہیں دینا میں نے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کے نظریہ کی حفاظت کبھی بندوبست کرنا ہے میں نے ان کے کردار کی بھی نگاہبانی کرنی ہے میں نے ان کی سیرت تو بھی استوار کرنا ہے اور جس وقت ہر گھر میں ایک نسان یہ درد لے کر معاشرے میں موجود ہوگا تو پھر معاشرہ بدی میں ڈوب نہیں سکے گا ہر گھر سے نیکی کی کرن پھوٹے گی اور اس طرح سوسائیٹی کے اندر ایک بہترین بہار اور بہترین نکھار آسکتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حکمت باری باتوں سے جس سے ہم آج کے محول میں ایک نئی زندگی اور نئی روشنی جو حقیقی روشنی جس کو کہا جا سکتا ہے اس کو اس کی خیرات اپنے محول کو دے سکتے ہیں اور جو سونی گلی جس کا خدشہ تھا اس سونی گلی کو پھر ہم آباد کر سکتے ہیں حقیقی رونکوں سے کہ وہ سونی گلی اس میں چلنے والے حیوان نہ ہو بلکہ چلنے والے ایسے ہو جن کے کردار پہ فرشتوں کو بھی رشتہ رہا ہو جن کے تقدس اور تقوی پر فرشتوں کو بھی رشتہ رہا ہو ایسی گلی آباد ہو محلے کی اور ایسی گلی آباد ہو شہر کی اور ایسی گلی آباد ہو ملک کی یہ اسی نغمہ انقلاب سے اس کو آباد کیا جا سکتا ہے جس کا سورد ہرا سے تلو ہوا اور فاران کی چوٹیوں سے نکلا اور سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ آگے سینوں تک روشنی منتقل ہوئی آج بھی اسی روشنی سے ہم اپنے اہد کے بگاڑ کو ختم کر کے ایک حقیقی انقلاب کی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلہ میں اگر مزید ہم آگے امور کو دیکھیں تو چند چیزیں مزید ان کو ذہن میں رکھنا لازم ہے تاکہ انسان کی قیمتی زندگی کا کوئی لمحہ بھی زائع نہ ہو جا چونکہ ہماری زندگی یہیں تھوڑی تھوڑی ہیں وہ کئی صدیوں تک کی زندگی اور کئی صدیوں تک کی بندگی اب وہ ہماری عمروں کے لحاظ سے اس عمت کی جو آمار ہیں اس کے لحاظ سے ایسا نہیں عمریں تھوڑی ہیں اور ہمیں ایسے چنسز دیئے گئے کہ جن کی وجہ سے ہم صدیوں کی نیکیاں کما سکتے ہیں اور صدیوں کے فاصلے ہم گھنٹوں میں تیہ کر سکتے ہیں تو اس بنیاد پر آج کی سونی گلی میں بہار آباد کرنے کے لیے چوتھے نمبر پر ہمیں اپنے اندر حضوری کا پہلو پیدا کرنا چاہیے آج یعنی ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم جو متوجہ ہوتے ہیں دین کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں ہم دروسری پڑھتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ہماری حالت غفلت والی ہوتی ہے ہماری سوچ حاضر نہیں ہوتی ہمارا دماغ حاضر نہیں ہوتا ہمارا خیال حاضر نہیں ہوتا ہمیں حضوری کی قفیت نہیں ملتی یعنی اصلاف تو ایسے ہیں کہ وہ اگر مسجد سے نکل جائیں پھر بھی دل مسجد میں رہتا ہے وہ دکان پر بیٹھے ہو تو پھر بھی وہ حد کارول اور دل یارول کا ان کا جو وہ اسلوب ہوتا ہے لیکن آج ہم جو صورتحال جس کا ہمیں مشاہدہ کرنا پڑتا ہے نماز پڑتے ہوئے یہ سوچ ذہن میں رکھنا کہ رب کے دربار میں کھڑا ہوں یہ مشکل ہوتا جا رہا دعا مانتے وقت یہ سوچ ہو کہ رب سے مانگ رہا ہوں اور رب مجھے دے گا اور یقیناً دے گا اس کے بغیر ہی دعا مانگی اور دعا سنی اور آمین کہا جاتا ہے اور درود پڑتے ہوئے یہ تصور کہ میں جنہیں سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں اور میں ان سے دور نہیں ہوں بلکہ ان کے دربار میں حاضر ہوں اس سے انسان کو بے خبری ہو جاتی ہے تو جب خود دل ہی متوجہ نہیں ہے آگے جہاں سے بھیگ لینی ہے ان کا خیال ہی نہیں ہے اور جہاں سے دعا قبول ہونی ہے اس دربار میں انسان ذہنی طور پر حاضر ہی نہیں ہے تو اس بنیاد پر بہت سا نقصان روزانہ کا ہمارا ہو جاتا ہے اس واسطے آج کی سونی گلی کو سونی گلی کو آباد کرنے کے لحاظ سے ہمیں آج سے اس بات کا شدت سے احتمام کرنا چاہیے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود یہ ارشاد فرمایا ہے آپ کا یہ فرمان مسند امام احمد میں اور جامع ترمزی میں موجود ہے فرماتے القلوب او ایتن دل برطن ہے بادوہ او آمن باز برطن چیز کی حفاظت کرتا ہے فرماتے کچھ دل کچھ کے مقابلے میں زیادہ حفاظت کرتے ہیں کچھ دل تھوڑی حفاظت کرتے ہیں چیز کی اور کچھ زیادہ کرتے ہیں فرما اِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ اَيُّهَ النَّازَ اے لوگو جب رب سے تم مانگتے ہو رب سے دعا کرتے ہو فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ تو دعا مانگتے وقت اس طرح مانگو کہ تمہیں یقین ہے کہ میری ضرور قبول ہوگی یقین کی حالت میں دعا مانگو یقین رکھ کے دعا مانگو اور پھر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِوُ لِعَبْدٍ دَعَوْاً زَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ فرمایا جو غافل دل لے کے رب اسے دعا کرے اللہ اس کی قبول نہیں کرتا اللہ اس کی قبول کرتا ہے کہ جو مانگتے وقت جس کا دل غافل نہ ہو دل متوجہ ہو دل مطمئن ہو دل کو یقین ہو اور یہ یقین تب ہوگا جب پہلے دل حاضر ہوگا کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں رب مجھے دے گا اور یقیناً مجھے عطا کرے گا اب میرے نبی علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ خالقِ کائنات جلل جلال ہوں اس کی جھولی کو بھر دے گا تو اجتماعی طور پر انفرادی طور پر جو اس حضوری کے لحاظ سے آج کے محول میں فقدان ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں ان رونکوں کو آباد کرنے کے لیے جس کے لحاظ سے آج امت میں تڑپ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ وہ پرانی رونکیں ملد سے روٹ دی جا رہی ہیں اور ان میں کمی آتی جا رہی ہے یہ وہ اصول ہے جس سے ان رونکوں کو آباد کیا جا سکتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخہ دے دیا نماز میں کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ذہن کتنا بیدار ہونا چاہیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں السلام علیکہ یا رسول اللہ کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو خیال دکان کی طرف ہونا چاہیے یا اس محبوب ایمان کی طرف ہونا چاہیے یہ حضوری کے ادھر دماغ متوجر ہے اور ان مجموعی کیفیات کے اندر بیداری موجود رہے اس سے اس زمانے میں پھر وہی تقوی اور پریزگاری کا رنگ غالب کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت کی اس کو پیش نظر رکھ کے ہمیں آج اپنے انقلابی مقصد کے حصول کے لیے گامزان ہونا چاہیے آج ہماری زندگی تکلفات کا مرکب بن گئی اور ہما جہ تکلفات زندگی میں آنے لگے اور ان تکلفات میں بہت سا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور ان تکلفات کی وجہ سے بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ان تکلفات کی وجہ سے بہت سے جو منزلیں ہیں ان میں اور بندے کے درمیان ہجاب بن جاتا ہے اب دیکھو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں وقت کی حکومتیں ان سے کامتی ہیں جس وقت بیعت المقدس کا سفر کر رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ آمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں اب امیر المومنین قدس کے اس موقع پر بیعت المقدس میں یور و شلم کے لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں مدینہ شریف سے سفر کر کے جس وقت وہ فلسطین کے حدود کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں آگے ایک جگہ آگے جس میں پانی کھڑا تھا اب امیر المومنین اپنے ہاتھوں میں انہوں نے اپنے جوتے پکڑ لیے بلکہ کندے پہ رکھے اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور اس پانی کو اس طرح وہ عبور کر رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا ما یسرونی ان اہل البلد استشرفو کا یہ جو تم نے اپنے جوتے ہاک میں پکڑے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا یہ لوگ کیا کہیں گے یہ فلسطین والے یہ جو امیر المومنین تمہاری انتظار میں بیٹھے ہیں تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو وہ اس حالت میں دیکھیں لہٰذا آپ اپنے جوتے جس طرح پکڑے ہیں ان کو چھوڑ دو جس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی حالانکہ آج ہمارے ماحول کے لحاظ اس میں یعنی کوئی قباحت تک محسوس نہیں کرے گا عام انسان اس کے لحاظ سے بھی اور پھر امیر المومنین کا جو مقام و مرتبہ ہے اب وہاں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ صورتحال پیش کی تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا فرمایا چونکہ تم ابو عبیدہ ہو اور تمہارے میں تقوی کے امتحان دیکھ چکا ہوں اور تم پاس ہو چکے ہو لولا انت ابو عبیدہ لگ دربتوں کا حتی جالتوں کا نکالا لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے اس بات پر جو تم نے کی ہے میں تجھے اتنا مارتا کہ میں مار مار کے پوری امت کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیتا تم نے ایسی بات کیوں کی فرما اِنَّا كُنَّا اَزَلَّا قَوْمٍ ہم ظلیل لوگ تھے تمہیں پتا نہیں ابو عبیدہ ہم ظلیل لوگ تھے اَعَزَّنَ اللَّهُ بِلْإِسْلَامُ اللہ نے اسلام سے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں ہماری کوئی ایسیت نہ تھی آج تم میری شان کے لائق یہ نہیں سمجھ رہے کہ میں انہیں جوتے کیوں پکڑے ہوئے ہیں فرما توہرہ امیر المومنین عمر بن خطاب یہ ظلیل قسم کا آدمی تھا اَعَزَّنَ اللَّهُ بِلْإِسْلَامُ اللہ نے اسلام سے ہمیں عزت دی ہے تو پھر فرمایا جب تک اسلامی عزت کو عزت سمجھو گے تو پھر عزت رہے گی اور اگر عزت کا تم نے میار اپنا بنا لیا تو پھر رب عزت واپس لے لے گا جو رب کے دین کے وجہ سے عزت ملی ہے اس کو عزت جانو اور اس میں رہو اور اپنے تکلفات میں مت پڑو فرمانے لگے مَهْمَا نَطُبُ الْعِزَّةِ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَ اللَّهُ اَظَلَّنَ اللَّهُ اگر رب کی عزت کو چھوڑ کر اور طریقوں سے ہم نے اپنی عزت چاہی تو پھر اللہ ہمیں ظلیل و رسوا کر دے گا اور وہ عزت جو رب نے عطا کی ہے وہ واپس چلی جائے گی اب امیر المومنین حضرت سید عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ اور آج کے ہمارے حالات آج کتنے ایسے طریقے ہیں کہ جن کو ہم اپنی عزت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر کئی فطور ہیں ان کی وجہ سے معاشرے کے کئی مسائل ہیں کتنی ایسی رسمیں ہیں کتنے ایسے رواج ہیں جن میں ہم نے اپنی عزت سمجھی ہے کہ یہ کام ہو تو پھر ہماری عزت ہے وہ خواہ غمی کا موقع ہو خواہ وہ شادی کا موقع ہو وہ خواہ اس کے علاوہ امور زندگی کا موقع ہو تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ذہن میں رکھو فرمانے لگے یاد رکھے یہ امت اگر یہ چاہتی ہے کہ جو رب نے عزت دی وہ پاس رہے تو پھر اپنی طرف سے عزتوں کے حصول کے طریقے نہ بنائے جائیں ڈس وقت لوگوں نے رسم و رواج میں فیشن میں اور دنیا داری کے لحاظ سے خود اپنی عزتوں کے ذابطے گھڑ لیے اور ان سے چاہا کہ عزتیں مل جائیں تو پھر فرمایا اللہ ظلیل و رسوہ کر دے گا پھر زلت آ جائے گی پھر عزت باقی نہیں رہے گی آج جو محسوس کیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ میں انہتات اور زوال آ رہا ہے عزت چھن رہی ہے زلت آ رہی ہے امت کی رسوائی ہو رہی ہے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سامنے رکھ کر اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے کہ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ جو رب کے دیئے ہوئے طریقے ہیں عزت والے اس سے عزت ہے اس میں عزت ہے اس میں کٹیا میں بیٹھ کی بھی عزت ہے اور اسے چھوڑ کر اگر کوئی کاشانے میں بھی جا بیٹھے اس کو عزت نہیں کہا جائے گا وہ بالاخر زلتی بن جائے گی تو شریعت کی روشنی میں جیسے شریعت میں عزتیں بانٹی ہیں اس کے مطابق کوئی کٹیا میں بیٹھا ہے یا کاشانے میں اسے عزت ہے اور اس کو چھوڑ کر اگر کوئی رہ و رسم میں فیشن میں نامنہاد روشن خیالی میں دنیا کے بنائے ہوئے ذابطوں میں امریکہ اور بھارت اور یہود اور نصارہ کے دیئے ہوئے خیالات میں جو اپنی عزت محسوس کرے گا اس نے اسلامی مزاج نہیں سمجھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی اوروں کی عزتیں اور طرح کی ہیں اس امت کی عزت اور طرح کی ہیں اور اس امت کی عزت جو ہے وہ رسم و رواج میں نہیں اسوائے حسنہ اور نبی علیہ السلام کے نقش قدم میں موجود ہے یہاں پر چھٹے نمبر پر ہمیں سونی گلی کو آباد کرنے کے لحاظ سے یک گونہ بے نیازی کی بے ضرورت ہے آج بڑے سے بڑا ایک انسان اس ایک جملے پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ تو قدامت پرستی ہے یہ تو پرانا دین ہے اب نیا زمانہ ہے نیا موسم ہے نئی روشنی ہے اور تم وہی پرانے اس نوب میں ہو وہی پرانا طریقہ ہے تمہارا اور ایک ایک جملے پر یعنی اتنے اتنے پار سالوں دیکھ لو سادی بیاء کا موقع آئے تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید بے پردگی شادی کا ایک لازمی جزب ہے آج کی رسم مہندی اور اس طرح کی امور اس میں اس وقت ایک امت کے محول کو دیکھا جائے تو اس پر لوگ جو اپنے معاشرے میں سٹینڈ لیں کہ ہم ایسے کرتوت نہیں ہونے دیں گے ایسی یہ خرافات ہیں یہ ناجائز ہیں تو ان کو کئی کی جملے سننے پڑتے ہیں کئی کی تانے سننے پڑتے ہیں جو اریانی فہاشی سے محول کو روک رہا ہو اس کو کئی کی باقے سننی پڑتی ہیں اور پھر کئی ایسے بزدل لوگ ہیں جو شکست کھا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سرنگو کر دیتے ہیں لیکن ایسے ماحول میں ہمیں سونی گلی آباد کرنے کا اگر جذبہ لے کے چلنا ہے تو پھر ایک طرح کی بے نیازی کی شان بھی ضمیر میں ہونی چاہیے لا یخافون فی اللہ لومت اللائم جنیا جو کرتی رہے انسان اس کی طرف کان نہ رکھے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور کیا میری مزمت ہو رہی ہے میں مجھے خراجت تحسین پیش کیا جا رہا ہے یا میرے خلاف تنقید ہو رہی ہے ایک مبلک کو ایک مسلح کو اور ایک بگاڑ کی اصلاح کرنے والے انسان کو اور ماحول میں نیکی کا پیغام دینے والے جذبے کو اس طرح کی باتوں سے بالکل بے نیاز ہو کر اپنا کام کرنا چاہیے اگر وہ سوچنے لگ گیا کہ میں نے فلان بات کی تو اس پر تو یہ رد عمل ظاہر ہوا اتنے لوگ میرے خلاف ہو گئے اتنی جگہ سے میری خلاف باتیں شروع ہو گئیں پھر کہیں میں نے جو دوسرا پیغام دیا اس کی وجہ سے اتنی مخالفت ہو گئی ہاں یہ ہے کہ پیغام سچا ہو پیغام میں کوئی ملاوک نہ ہو پیغام میں کوئی انانیت نہ ہو اور پیغام میں کوئی ریاکاری نہ ہو پیغام لوہ محفوظ کا سندیسہ ہو پیغام سنت نبوی کی بات ہو اور پیغام نبی علیہ السلام کی دین کا شعبہ ہو اس کو دیتے وقت اس کو اس طرح بے نیاز انداز میں آگے گزر جانا چاہیے کہ خواہ لوگ پھول برسائیں پھر بھی شکر ہے خواہ پتھر ماریں پھر بھی صبر ہے اس کو یہ انداز لے کر اپنا انقلابی آگے چلنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی باتوں کا اس کی آساب پر کوئی اثر نہ ہو اور اپنے وہ مضبوط آساب کے ساتھ آگے بڑھتا جائے اور اپنا پیغام دیتا جائے اپنی بات جو شریعت متحرہ کا پیغام ہے اس میں کوئی کمی نہ آنے دے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس کی ازان پر ایک نے نماز پڑی پھر بھی صواب دے گا ایک لاکھ نے پڑی پھر بھی صواب دے گا اس کو بے نیازی کی انداز میں اپنا فریضہ سر انجام دینا چاہیے اس سلسلہ میں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن رب سے کہا میں امام شارانی لکھتے ہیں کہنے لگے اے میرے اللہ میں تیرا کلیم ہوں اور میں تیرے دین کی باتیں کرتا ہوں لوگ میری بڑی مخالفت کرتے ہیں تو تو رب ہے تیری قدرت میں سب کچھ ہے یہ لوگوں کی زبانیں جو میرے کرا کھلتی ہیں ان کو بند کر دے کوئی میرے خلاف نہ بول سکے کوئی میرے اوپر تنقید نہ کر سکے اہبس انی السنہ تا عبادے کا اپنے بندوں کی زبانیں میرے بارے میں بند کر دے میرے خلاف کوئی زبان نہ کھلے جب اللہ کے کلیم نے رب سے یہ اپنی درخواست کی کہ تُو میرا رب ہے تُو سب کچھ کر سکتا ہے تو میں تیرا کلیم ہوں اور تیرے نام پاری میری مخالفت ہو رہی ہے تو تُو ان لوگوں کی زبانیں جو فیرون کے ہواری ہیں اور میرے خلاف بولتے ہیں تُو ان کی زبانیں میرے خلاف بند کر دے وہ میرے خلاف سوچی نہ سکے ان کی زبانوں سے میرے خلاف کوئی لفظ نہ نکلے جس وقت حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کیا جواب ہے میرے رب کا فرمایا اے میرے کلیم یہ کام میں نے اپنے لئے بھی نہیں کیا میرے خلافی لوگ بھوک لیتے ہیں میرے خلافی بولتے ہیں میرے خلافی باتیں کرتے ہیں کلیم جب میں اپنے لئے نہیں پسند کرتا تو تیرے لئے کیسے پسند کروں گا میں نے اپنے دشمنوں کی بھی زبانیں بند نہیں کی میں نے اپنے خلاف بولنے والوں کی زبانیں بھی نہیں کھینچیں میں نے ان کو بھی گھنگ نہیں کیا اور ان زبانوں کو بھی بند نہیں کیا تُو میرا کلیم ہے تو تجھے میری ذات کی طرف دیکھنا چاہیے جب میں رب ہو کر ان کی باتوں کو برداشت کر رہا ہوں تو تُو میں کلیم ہو کر یہ باتیں برداشت کرنی چاہیے اب اس سے پتا چلتا ہے کہ ماحول میں نیکی کا پیغام دینا بڑے حوصلے کے ساتھ جس طرح وضاحت کروا دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بندہ جو دو باتوں چار باتوں پانچ باتوں سے وہ ڈسکرج ہو کر بیٹھ جائے اس نے وہ انداز جو انہوں ہی نظام کے خاطر تبلیغ کا دیا گیا اس کے لحاظ سے ابھی اس میں کمی ہے اسے سوچنا چاہیے کہ حق کی خاطر کتنے تپش کو محسوس کرنا پڑتا ہے اور حق کی خاطر کتنے انگاروں کو سینے سے لگانا پڑتا ہے اور حق کی خاطر کتنے کانٹوں کی زبانیں اپنے قدموں کے چھالوں سے سہراب کرنی پڑتی ہیں اور پھر جا کر وہ باتیں محول کی پتھینی زمینوں میں عقیدوں اور آمال کی تخمریزیاں کرتی ہیں اس بنیاد پر سونی گلی کو آباد کرنے کے لحاظ سے آج جس کاروان کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس انقلاب کی نوید کے لیے ہم سوچنے بیٹھے ہیں ہر شخص جو اس راستے کا راہی ہے اسے اپنے اندر اتنی جلت پیدا کرنی چاہیے اتنا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اتنا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ یہ راستہ یقیناً کانٹوں سے بھرا ہوا ہے یہ بیٹھے پھولوں کی سیج نہیں ہے اور اس میں اسی جذبہ سے چلنا چاہیے جس جذبہ پر چل کر طائف کے بازار میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے جس جذبہ کے ساتھ بدر ہنین کی طرف بڑے ہیں اس جذبہ کے پیش نظر سنت کے علاہ اور دین کے غلبہ کے لیے ہمیں نکلنا ہے اور تب جا کر اس کائنات کی سونی گلی کے اندر نئے سرے سے بہار آ سکتی ہے نیا انقلاب آ سکتا ہے اسی دین کا انقلاب جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روشن انداز میں بیان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک جانگدازی کا جذبہ بھی ہر سینے میں موجود ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کانٹا چوبے انسان ہائے ہائے کرتا بیٹھ جائے سوئی لگے تو رستے کو چھوڑ دے دیکھو جب مسیلمہ تجزاب کے سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کو پیش کیا گیا وہ چھوٹا نبوت کا دعوے دار اس کے سامنے جب حضرت زید کو پیش کیا گیا حبیب بن زید جن کی امی حضرت امی امارہ کا تذکرہ خواتین کے موضوع میں گزر چکا ہے جس وقت حضرت حبیب کو پیش کیا گیا تو مسیلمہ نے پوچھا اتشہدو انہ محمد الرسول اللہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو حضرت حبیب نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اب مسیلمہ کہنے لگا اتشہدو انہی رسول اللہ کہ یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو حضرت حبیب نے کہا لا میں نہیں گواہی دیتا کہ تم اللہ کے رسول ہو اب وہ اپنے پورے لاؤلسکر کے ساتھ یعنی جس کی فوج جو یمامہ میں تھی وہ چالیس ہزار تھی یعنی اتنا بڑا دیشت گرد اپنی دیشت گردی کی بنیاد پر اپنی نبوت کا لوہا منوانا چاہتا ہے جھوٹی نبوت منوانا چاہتا ہے اور سچے نبی کا سچا غلام اس کے سامنے موجود ہے جب اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت حبیب نے کہا نام اشہ دو میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں تو کہتا ہے اتشہ دو انی رسول اللہ کیا دیتے ہو گواہی میں بھی اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا لا اشہ دو میں گواہی نہیں دیتا اس نے جلالت کو کہا اس حبیب کا ایک بازو کٹو ایک بازو کٹا گیا اب بتاؤ اتشہ دو انی رسول اللہ گواہی دیتے ہو کہ میں رب کا رسول ہوں فراللہ اشہدو میں گوائی نہیں دیتا کہ تم رب کے رسول ہو اس نے کہا دوسرا بازو بھی کٹو ایک ایک کر کے ایک ازو کٹا گیا حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایک ازو کٹتا رہا جب مسلمہ پوچھنا تھا گوائی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو حبیب کہتے تھے ہاں گوائی دیتا ہوں جب وہ کہتا تھا گوائی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں آپ فرماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو بولتا کیا ہے تیری مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تو بولتا کیا ہے میں تجھے تسلیم نہیں کرتا اس طرح کر کے عزو ایک ایک کر کے کٹتا رہا عشق بڑھتا رہا سوہ دار و رسن زخم کھاتا ہوا اور مسکراتا ہوا حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عدیب انداز کی شہادت تھی چھوٹے چھوٹے عزو ایک ایک کر کے کٹتے گئے جان نکل گئی ہے مگر انہوں نے وفا کا دامن نہیں چھوڑا اپنے آپ کو اپنے محبوب کی عزت کے لیے قربان کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے حق پرستوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ مشن اس پہ چلتے ہوئے مضبوط حوصلے کی ضرورت ہے اور جان گدازی اس کا پہلا سبق ہے اپنی جان چھڑک دینا اپنے مقصد پر اور اپنے مشن کو اپنی جان سے سہراب کرنا یہ اس راستے کی مسافروں کا کام ہوتا ہے جو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا اس دربار کے اندر اس جھوٹے نبی کے سامنے لوہا منوایا کہ سچے نبی کے غلام کتنے سچے ہوتے ہیں اس مقام پر آٹھویں نمبر پر وہ وفا شعاری ہونی چاہیے کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے قریب جب پہنچ چکے تھے سواری پہ بیٹھے تھے حضرت علی اکبر ساتھ تھے تو اونگ آ گئی اور جب سر اٹھایا تو کہا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین اننا للہ و اننا الہی راجعون دونوں آیات اکٹھی پڑی تو عظیم بیٹے نے پوچھا ابباجی جوئل تو فدا کا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں یہ اس وقت پڑھنے کا مطلب کیا ہے اور پھر دو آیتیں الحمدللہ خوشی کے وقت اس کو پڑھا جاتا اننا للہ غم کے وقت پڑھا جاتا اور آپ نے دونوں کو ملا دیا ہے اس کا سبب کیا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے جب اونگ آئی تو مجھے ایک شخص کا یہ پیغام سنائی دیا کہ قوم موت کی طرف جا رہی ہے اور موت ان کی طرف آ رہی ہے تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ کربلا کے میدان کا ریزلٹ کیا ہے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے ابباجی الاسن علالحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیوں ہمارے لئے موت کھڑی ہے ہم موت کی طرف جا رہے ہیں موت ہماری طرف آ رہی ہے درمیانی فاصلہ سمٹ گیا ہے کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حق پر ہی تو ہے اس لئے ہی تو ہماری طرف موت آ رہی ہے مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا حق پر ہونے کی وجہ سے ہمارا امتحان ہوا حق پر ہونے کی وجہ سے ہم اس کلاس کے سٹوڈنٹ بنے حق پر ہونے کی وجہ سے اصل سے ہی کربلا کا کمرہ ہمارے لئے منتخب کیا گیا تھا اس وقت اس کلاس کے سٹوڈنٹ ہمارے سوا کوئی نہیں ہیں اللہ نے ہمیں چونا ہے اور تجھے وہ شاک سے توڑے ذہن نصیب تیرے کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے ہر پھول وہاں قبول نہیں ہوتا ہمارے حق پر ہونے کی وجہ سے اور ہماری بڑی استعداد کی وجہ سے ہماری بڑی قابلیت کی وجہ سے یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے پرائمری والے پی ایچ ڈی کا امتحان نہیں دیتے میرے بیٹے یہ ہماری عظمت ہے جس کے پیش نظر ہمارا یہ امتحان ہو رہا ہے اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بولے تو کیا بولے کہل ایذن لا نبالی نموت و محکین پھر میرے ابباجی کوئی پرواہ نہیں اگر بدن کے سو ٹکڑے ہو یا ہزار ٹکڑے ہو کوئی پرواہ نہیں کیوں فرمایا نموت و محکین ہم حق حق کرتے دنیا سے چلے جائیں گے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کوئی در نہیں ہے پھر موت کا کوئی خدشہ نہیں موت کے سامنے سر نگون نہیں ہوں گے موت کا کوئی در نہیں ہے ہم حق کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں لہٰذا یہ جذبہ اس دوبارے کرنا یہ کربلا کا سبق ہے یہ قیامت تک کے دین کے مسافروں کے لیے کربلا کی ازان ہے اور قیامت تک کے لیے اندھیروں کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کے لیے یہ کربلا کا توفہ ہے اور قیامت تک کے جبر کے دفانوں سے اور ستم کی چٹانوں سے ٹکرانے والے حق پرستوں کے لیے یہ کربلا کی فصل کا پکا ہوا پھل ہے جس سے ہمیشہ کے لیے یہ بات سامنے آتی رہے گی کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی آزادی حیاء کا یہ سرمدی اصول چڑ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول وہ سبق اس رہ کا بڑا سبق تھا رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا آج کی سونی گلی کے آباد کرنے کے لحاظ سے ہر مسافر ہر دائی ہر مبلنگ اور ہر ترپ رکھنے والے انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس راستے میں عام لوگ نہیں خاص لوگ چلتے ہیں اور عام لوگوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول نہیں کرتا خاص لوگوں کی جانوں کو اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے اس کے ساتھ عملا ہمارے لیے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اس کے احتمام کے لیے رمضان المبارک کے علمہات میں اور مغفرت کے اس اشرا میں نزول قرآن کے اس مہینہ میں حالت روزہ کے ہمارے اس سلیبس میں ہمیں آج یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساری جو ڈیوٹیاں ہیں یہ کون مواشرے میں ادا کرے گا کس کے اوپر ہے کس کے کندوں پر ہے اگر ہر ایک دوسرے کی ذمہ لگاتا رہے ہر ایک دوسرے پہ ڈالتا رہے تو مصول کون ہوگا محقصہ کس سے ہوگا اور کیسے یہ سارا کم ہو سکے گا نہ جن آکے کریں گے نہ فرشتی آکے کریں گے اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں اور لگا رکھی ہیں اور چاہے تو سب کچھ کروا سکتا ہے مگر اس نے مکلف ہمیں بنایا ہے دین ہمیں دیا ہے خیر امت ہمیں کہا ہے امتوں کا سردار ہمیں بنایا ہے جنتوں کے ہم سے وعدے کیے ہیں فرشتوں کو ہمارے جلسوں کے گرد چکر لگانے کا حکم دیا ہے کہ جہاں یہ بیٹھ جائیں تم فرشتوں رحمت کے پردان کے اوپر کھڑے ہو جاؤ آسمانوں تک ابر کرم چھا جائے جہاں یہ بیٹھیں ہفتھم المالائکہ کا حکم آگیا تم نوریوں خاکیوں کے گرد چکر لگاتے رہو تمہیں بندگی کا سواب مل جائے گا لیکن خلیفہ رب کا تو حضرت انسان ہے خلافت فرشتے کو نہیں ملی خلافت حضرت انسان کو ملی ہے اور اس کو مکلف بنا کر اس کے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے تو آج پھر اس سونی گلی کو جس میں ہر طرف سنسان خطرات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں اس کو اسلام کی اس گلی کو آباد کرنے کے لیے جو اساسی کام ہے ابتدائی اور کلیدی کام ہے اور جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا وہ ہے علم دین کی ضرورت اور علم دین کی اہمیت اور علم دین کے لیے منصوبہ بندی اور قرآن و سنت کے علم کے لیے نسل تیار کرنا اور ذہن سازی یہ ہے جس سے کل کی رات میں اجالے ہوں گے یہ ہے جس سے خضاؤں کو بہاروں میں بدلا جا سکے گا یہ ہے وہ دینی علم جس کی وجہ سے بنجر زمینے پھر ابرے گرم سے سہراب ہو جائیں گی اگر آج تم اجتماعی طور پر ہر گھر میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر یہ مشورے کرتے رہو گے ایک انجینئر ہوگا ایک ڈاکٹر ہوگا ایک تاجر ہوگا تو دین والا کون ہوگا دین کا خیمہ کون آباد کرے گا دین کے کشانے میں بیٹھ کر کل فتوہ کون دے گا دین کی مسجد کا کل مفتی کون ہوگا دین کا حلال و حرام کل کون بیان کرے گا دین کی حکمتوں کو کون ہو جاگر کرے گا اور جو رات جو اندھیریں چھا گئے ہیں دین کی روشنی سے ان اندھیروں کو کون دور کرے گا اگر سارے یہ اپنی طرف سے مادن لے کر بیٹھے رہے اور اس انداز پر اپنی طرف سے ترجیحاتی فیصلے ہوتے رہے تو پھر کون نکلے گا ہاں رب دین بچائے گا یہ دین رہے گا ہمیشہ رہے گا اور انشاءاللہ یہ غالب آئے گا اللہ فرماتا ہے یہ جو جھاگ ہے یہ بھاگ جائے گا اور دین کا پانی خاموش نیچے جو موجود ہے غالب یہی آئے گا باقی یہی رہ جائے گا باقی سب اندھیریں ختم ہو جائیں گے مگر اس میں ہمارا کردار کیا ہوگا ہماری حذیت کیا ہوگی کیوں رضا آج گلی سونی ہے اس کو دل میں پیوست کر کے اٹھو میرے دھوم مچانے والو اپنی اولاد میں ایک ایک بچہ تو دین کو ضرور دے دو وہ صرف برائے نام نہیں ویسے عمل کے لحاظ سے تو ہر مسلمانوں کا لف ہے نماز روزے حج زکاة کا مگر ستر مربع میل کے اندر اگر ایک بچہ مکمل عالم دین نہ بانا جس کو اصول فروع پر پوری مہارت حاصل ہو تو ہر شخص جو ستر مربع میل میں رہتا ہے وہ فرض کے ترک کا مجرم بن جائے گا قیامت کے دن اس کو اتنا گناہ ہوگا جتنا نماز کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے اور اگر متبہر عالم دین تیار ہوتے ہیں تو پھر سب کا فریضہ ادا ہوگا آج یہ سوچ بڑی مدم ہو گئی ہے اور یہ جذبہ مان پڑ گیا ہے کہ میرا بیٹا فقی بن جائے میرا بیٹا محدث بن جائے میرا بیٹا مفسر بن جائے میرا بیٹا زمانے کے حلال و حرام کے فیصلے کرنے کی احل ہو جائے اور میرا بیٹا معاشرے میں بگاڑ کو دور کرنے کا بہت بڑا مسلم بن جائے آج جو شکوا کرتا ہے کہ اندھیرے بڑ گئے ہیں وہ سوچے تو سہی اس نے اندھیرے مٹانے کا کام کتنا کیا ہے اس کا فریضہ جو تھا اس نے اس سلسلہ میں اپنی طرف سے حصہ کتنا ڈالا ہے اپنے بیٹوں کو سمیٹ سمیٹ کر دکانوں کے گلوں پہ بٹھا کر اور پھر یہ تقاضہ کرنا کہ حالات صدر جائیں یہ صدا بے سہرا ہے اور یہ ایک فریب خورتہ دماغ کی صورتحال ہے اس واسطے آج ضروری ہے کہ تاجر بھی اپنا بیٹا دین کو دے آج ضروری ہے کہ بہت بڑا لاکھ عرب پتی بھی اپنا بیٹا دین کو دے آج ضروری ہے ہر انسان یہ جذبہ اور پکہ اہد کر لے رمضان کی گھڑیوں میں کہ میں بھی کو ایک مفسر دوں گا میں بھی قوم کو ایک فقی دوں گا میں بھی قوم کو ایک ایسا بیٹا دوں گا جو کہ کل مسلح بنے گا جو اصلاح کی بات کرے گا جو نبوت کا وارث ہوگا جو نغمہ جبریل اپنی زبان سے ادا کرے گا جو حکمت نبوی کا ترجمان بن جائے گا جو نبوت کے خزانے کی چاپی ہوگا جو وقت میں غوث پاک اور داتا صاحب کی بولی بول کر زمانے کے بگاڑ کو دوس کرے گا یہ جذبہ آج سونی گلی کو آباد کرنے کے لحاظ سے فکر رضا کے زیر سایا ہمارے اندر آباد ہونا چاہیے اس سلسلہ میں کام ہونا چاہیے آج بہت بڑا نقصان اہل سنت و جماعت اپنی نسلوں میں کر چکے ہیں اور اتنے دھیرے بڑھ گئے ہیں کہ آج سے ہی کوشش کریں تو شاید پھر ہم ان دھیروں کا مقابلہ کر سکے آج شہروں کے شہر علماء سے خالی ہو گئے اتنی اتنی قدعور شخصیات جو دنیا سے چلی گئیں اب ان کی جگہ ہم کسے پیش کر سکتے ہیں کون ہے وہ قدعور جو ان کی جگہ خلا پورا کر سکے اور کون ہے جو ان کی جگہ پیٹ کر ان کی حکمتوں کے دیئے روشن کر سکے اور سینوں میں چراغ جلا سکے اندھیرے بڑھ گئے اور مایوسیاں بڑھ گئیں اور ہر طرف مایوسیوں کے لسکر جو ہیں انہوں نے حملے شروع کر دیئے ایسے میں آل سنت اور غلبہ امت کی فکر میں بیٹھنے والو کم از کم تم جو سامنے سن رہے ہو اپنے دل میں پکہ اہد کر لو اور پکہ جذبہ کر لو اسلام کو اتنی ضرورت ایٹم بم کی نہیں ہے جتنی ضرورت ایک اچھے مسلح کی ہے جتنی ضرورت ایک اچھے چمک والے دماغ کی ہے جتنی ضرورت حلال و حرام کے لحاظ سے امتیاز کرنے والے انسان کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن پوچھا تھا جہاں بیٹھے تھے دوستو تمنا کرو تمہیں کیا چاہیے تو سب نے کہا جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ سونے سے بھر جائے اور ہم رب کے رستے میں خرچا صدقہ کر دیں یہ تمنا ہے فرمایا میں یہ تمنا نہیں کرتا پوچھا آپ کیا تمنا کرتے ہیں فرمایا لیکن اتمنا رجالا مثل ابی عبیدہ و حزیفہ بن جمان فرما مجھے سونے کا گھر نہیں چاہیے مجھے حزیفہ بن جمان جیسا عالم دین چاہیے مجھے سونے کا گھر نہیں چاہیے مجھے ابو عبیدہ جیسا ولی چاہیے کہ جن کو میں علاقہ فتح کر کے وہاں گورنر بنا دوں تو اسلام کی شاہیں نکل سکیں اسلام وہاں پر آباد ہو سکیں اس واسطے آج اس ماحول میں ہمیں پکا ذہن بنانا چاہیے اور پھر مرسوبہ بندی سے اپنے بچوں کو اس جگہ بھیجو کہ جہاں امانت میں خیانت نہ ہو جہاں اس ہیرے کو تراشا جائے اور واقعی نکلے تو آفتاب بن چکا ہو جس کی تجلی جس کی روشنی ہر جگہ پہنچ رہی ہو آج یہ بھی علمیہ ہے بڑے بڑے شائننگ سٹار بڑی بڑی ساکب اور درخشان صلحیتوں والے بچے ہمارے وہ بس آغاز میں رہ گئے کچھ ہیفز سے پہلے ہی گم ہو گئے کچھ ہیفز کر کے گم ہو گئے کسی کو نات خانی کے ذریعے سے علم سے روک دیا گیا اس نے بس کیسٹ سنی ترز پکائی اور پھر اس میں لگ گیا اور وہ نات شریف جو اس ذریعے کا اس مرحلے کا ایک وسیلہ ہے کہ روزہ نہ پڑو ذہن چمک جائے اور پھر اس میں دین بھرتے چلے جاؤ اور پھر اتنا پڑو راضی بنو غزالی بنو اور آگے جا کر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ دین کی امور اور اسرار کو واضح کیا جا سکے نات خانی کتنا بڑا منصب ہے اس کا انکار نہیں مگر ایک نات خان آج بچہ وہ پندرہ سال کا ہے ابھی پڑھنے کا وقت تھا اس نے چھوڑ دیا وہ سمجھتا ہے کہ قوم جو ہے اس کے نزدیک اٹریکشن اس چیز کی ہے لہٰذا جس نے دنیا کو پیش نظر رکھ کر اب اس طرح کو رکھ کر لیا کل جب وقت آئے گا یہ بچہ اسی سال کا ہوگا زمانہ پوچھے گا بتاؤ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ یہ صورتحال جو پیدا ہو گئی حلال ہے یا حرام ہے تو اس نے نات کے شیر تو پکائے تھے قرآن و سنت میں گوتا نہیں لگایا تھا تو یہ کیا بتائے گا حلال کو حلال کیسے کہے گا حرام کو حرام کیسے کہے گا اور اگر کیسے کہے گا تو کیا واقعی حلال کوئی حلال کہے گا یا حرام کو حلال کہے دے گا یا حلال کو حرام کہے دے گا کیونکہ وقت آئے گا جب زمانہ پوچھے گا اب تم اس سیٹ پر جہاں کبھی علماء ہوتے تھے اب تمہاری دیوٹی ہے فتوہ دو بتاؤ ہمیں ہم نے کیا کرنا ہے آج کے ایک صدی بعد آج کے سی سال بعد آج کے ساٹھ سال بعد جب پوچھا جا رہا ہوگا پھر دھونٹے پھرے ہوگے چراغ روخ زبا لے کر کوئی مل جائے جس کو قرآن و سنت کی فقہت کا منصب حاصل ہے تو ایسے لوگ اینٹوں کے نیچے سے نہیں نکلتے ایسے لوگ ڈائریکٹ آسمانوں سے اترے ایسا نہیں ہوتا ایسی انسانی فصلیں یوں ہی تیار ہوتی ہیں کہ ان پر وقت لگتا ہے زمانہ گزرتا ہے پھر جا کے ایسی صلحیتیں بنتی ہیں بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس سال لگتے ہیں تب جا کے ہنر آتا ہے تب جا کے خبر آتی ہے اور تب جا کے پتا چلتا ہے اس واسطے آج سونی گلی کو آباد کرنے کے لحاظ سے ہمیں یہ جو میں نے مختصر سا خاکا آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کو بالعموم اور تعلیم دین کے لحاظ سے اپنا حصہ اپنے جگر پاروں کے لحاظ سے شامل کرنے کے لحاظ سے بالخصوص ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ ہم کل کی صبح نو کی روشنی کا بندوبست کر سکیں اور کل کی صبح نو میں اجالہ ہمارے کلیجے کے ساتھ ہو کل کی صبح نو میں جب حلال احکام اور حرمت کے لحاظ سے بیان ہو رہا ہو اس وقت ہمارے جگر پارے جو ہیں ان کی صلاحیتوں سے نور نگر بنا ہوا ہو اور صبحوں کی نور کی طرح ان کے علم کی روشنی پھوٹ رہی ہو اور پہنچ رہی ہو میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم